اگر وہ بدکار ہے یا اگر نیکوکار ہے تو حالہ اللیین کے اندر ہے اور یہاں اس پر نعمتیں ہو رہی ہیں اللہ کا حسان ہو رہا ہے اور اللہ تعالی یہ کہ اس پر انعام فرما رہے ہیں اس انعام کا وہ ادراک بھی کر رہا ہے روح اگرچہ یہاں مکمل اس کے بدن میں داخل نہیں ہے لیکن روح کا تعلق اس کے بدن کے ساتھ ہے اتنا تعلق ہے کہ اس تعلق سے وہ عذاب کا بھی ادراک کر لیتا ہے اور نعمتوں کا ادراک کر لیتا ہے خوشیوں کا ادراک کر لیتا ہے اور پانچویں صورت میرے بھائی جان جس وقت یہ ہے کہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے وَإِذَنْ نُفُوسُ زُوِّجَتْ اِذِنْ نُفُوسُ زُوِّجَتْ اِذِلْ عَرْوَاہُ زُوِّجَتْ بِالْعَبْدَانِ روحوں کو بدنوں کے ساتھ ملائے جائے گا اس وقت اللہ تعالی یہ ہے کہ سب کو زندہ فرمائیں گے میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ قبر کے اندر آدمی یہاں پر سویا ہوا ہے اور روح کا تعلق اس کے ساتھ ہے اس کو عذاب ہو بھی رہا ہے لیکن یہ کہ اگر آپ قبر کو یوں سمجھئے کہ کھو دیں اور اس کی ہڈیوں کو آپ دیکھیں آپ کو اس کا ادراک نہ بھی ہو تب بھی آپ عذاب قبر کا انکار نہیں کر سکتے اور آپ کے لئے یہ گنجائش نہیں اور قطعن آپ کے لئے اجازت نہیں اس لئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ مدفون کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے یہ تواتر سے ثابت ہے اور اس بانک کو سمجھ لو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ تواتر کا انکار کفر ہے میں مسعودی فرقوں کو کافر تو نہیں قرار دیتا لیکن ثابتہ میں نے بیان کیا یہ ایسا ثابتہ ہے کہ جو ثابتہ ہمارے ہاں بھی ہے ان کے ہاں بھی مسلم ہے اس لئے کہ وہ بھی حدیث کو مانتے ہیں اور وہ بھی حدیث ہی کی کتابیں ان کے سامنے ہوتی ہیں ان کے علماء کے زیر مطالب حدیث کی کتابیں اور اصول حدیث کے کتابیں اس لئے جو حضرات مسعودی حضرات ہوں یا کوئی بھی ہو کوئی میرا بھائی نوجوان ان کے دھوکے میں آ گیا ہو میں آپ حضرات سے عرض کروں گا یہ مسئلہ تو برحال تکفیر کی بات تو میں نہیں کر رہا لیکن اصول اس قسم کے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی متواتر کا انکار کرے وہ آدمی کافر ہے اور عذاب قبر تواتر سے ثابت ہے عذاب قبر ایس قسم کے عام حدیثوں سے ثابت نہیں ہے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیثیں اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ تواتر کے درجے تک پہنچے ہوئی ہیں وہ تواتر کے درجے میں ہیں اور تواتر کا جو آدمی انکار کرے تو وہ کافر ہیں آپ ہمارے حقیدے کی جیدری میں کتابیں ہم مسئلہ اشکالات اس قسم کے اعتراضات ہیں میں آپ حضرات سے آپ کا وقت تھوڑا سا لوں گا آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ مسئلہ مسئیبت یہ ہے ہمارے ہم مشہور ہے کہ کسی نے کسی سے کہا کہ بھئی کلمہ پڑھ لو تو اس نے کہا کہ جی میں کلمہ نہیں پڑھتا اس نے ہندو کو کہا کہ کلمہ پڑھو نہیں پڑھتے تو میں آپ کو شوٹ کر لیتا ہوں ابھی کلیشنگ کاف سے آپ کو اڑا دیتا ہوں اس نے کہا میاں صاحب تو چلو کلمہ بتا دو میں مسلمان ہوتا ہوں اس غریب نے آہ غریب کہا ہاں آج تو کلمہ مجھے معلوم ہوتا تو ایک بندہ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوتا مجھے خود بھی معلوم نہیں مسئیبت یہ ہے کہ کلمہ مجھے خود بھی معلوم نہیں آج کاش کے اگر مجھے معلوم ہو جاتا مسلم میں آپ حضرات مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب بعد میں پتہ نہیں میرا کیا حشر کریں گے میں برحال اس وقت یہ ہے کہ یہ جرت کر رہا ہوں اور مسئلہ سمجھانے کے آپ حضرات متوجہ یا بات ختم کر دیں مسئلہ اب تک اب تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے مسئلہ اب تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے خدا کریں اس میں میں علماء سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی مسئلہ سمجھیں وہ بھی مسئلہ سمجھیں وہ مشہور ہے پتہانوں میں کہ کسی نے کسی سے شکایت کی کہا کہ تمہاری بیوی خراب ہے اس نے کہا کہ نہیں بھئی میری بیوی خراب نہیں ہے کہا کہ نہیں تیرے بیوی خراب ہے اور محلے والے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں ناجائز قسم کے غلط قسم کے تعلقات ہیں اس نے کہا کہ میں معلوم کروں گا معلوم کیا ادھر ادھر سے ایک ہفتہ لگا تحقیقات کے بعد معلوم ہو گیا کہ ہاں ہاں بیوی کے ناجائز تعلقات لوگوں کے ساتھ ہیں غلط قسم کے تعلقات ہیں اس کے بعد کہنے لگے کہ کچھ تعلقات تو میرے بیوی کے بھی غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور بیوی بھی غلط ہے لوگ بھی بڑے حرامی قسم کے لوگ بھی ٹھیک نہیں کچھ لوگوں کا قصور ہے کچھ بیوی کا خلق واہ استاخو خزا خزا خراب دے اس میں خزا خراب دے خلق ہم دیر حرامی دا لوگ کہتے ہیں کہ تیرے بیوی خراب ہے تو اس میں خزا ہم خراب دے بیوی خراب ہے لیکن خلق ہم دیر حرامی دا خلق بھی ٹھیک نہیں ہے میرے دوستو مسعودی ہوں یا کوئی بھی ہوں آپ ان سے اس وقت بات کریں کہ آپ اپنا کلمہ تو درست کر لو اور اپنا کلمہ تو سمجھ لو کہ آپ کا نظریہ کیا ہے یہی بات میں آپ کو صرف نظریہ بتاؤں گا اور دلائل کی تفصیل میں میں جانا نہیں چاہ رہا میرے دوستو وہ ازرات کہتے ہیں کہ جی برزخ میں عذاب ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے آپ سمجھے لے بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی برزخ میں عذاب ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے آپ بھی غلط کہہ رہے وہ بھی غلط کہہ اور آپ بھی ٹھیک کہہ رہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہے اب آپ کہیں گے مولی صاحب نے تو تیسرا کوئی مسئلہ لائے اس لئے میں عرض کر رہا ہوں علماء کرام سے جو علماء کرام بیٹھے ہوئی ہے وہ بھی میرے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے یہاں دوسرے حضرات بھی بیٹھ ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا رہا اپنا عقیدہ تو درست کر لو اور اپنا نظریہ تو سمجھ لو دیکھو میں مثال آپ سے عرض کرتا ہوں مولوی مسلمان ہے یا کیا ہے کچھ تو بولو نا مولوی مسلمان ہوتے یا نہیں ہر مولوی تو مسلمان ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان کچھ تو بولو نا مولوی تو مسلمان ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان مولوی نہیں ہوتا آپ سمجھے معلوم یہ ہو گیا کہ مسلمان عام ہیں اور مولوی خاص ہیں آپ سمجھ رہے بات نہیں سمجھ رہے مولوی تو مسلمان ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان مولوی نہیں ہوتا آپ سمجھے لاؤڈیس پہ در تو لو ہوتا ہے لیکن ہر لوہا ہر لوہا لاؤڈ سپکر مولوی تو داری والا ہوتا ہے لیکن ہر داری والا مولوی نہیں ہوتا بھلکہ وہ سکھ بھی ہوتے ہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں ریشوی تو کپڑا ہوتا ہے لیکن ہر کپڑا اور آپ کے دیوار کے دیوار یہ بلاکوں کے ہیں لیکن ہر بلاک وہ دیوار نہیں ہے معلوم یہ ہو گیا کہ بلاک ہم ہے دیوار خاص ہے دیوار تو ہے بلاک لیکن ہر بلاک دیوار نہیں اور لوہا عام ہے لاؤڈ سپکر خاص ہے لاؤڈ سپکر تو لوہا ہے لیکن ہر لوہا لاؤڈ سپکر نہیں کرسی تو لکڑی ہے لیکن ہر لکڑی کرسی نہیں مولوی تو مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مولوی نہیں ہے تبلیغی تو مسلمان ہے اور کیا ہیں یہ تبلیغی یوں سمجھئے کہ مسلمان اور مومن ہیں یہ یہاں دوکہ خیر کر پڑ ہو گیا اس میں نہیں چلے گا کپڑے کا مسئلہ ہے کہ کپڑا کیا ہے وہ ریشمی تو کپڑا ہے لیکن ہر کپڑا ریشمی نہیں اسی طریقہ بر یہ کمبہ ہے یہ لوہا ہے لیکن ہر لوہا وہ کمبہ نہیں اس طریقہ بر بات سمجھو میرے بھائی میں گستاخی کر رہا ہوں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ برزخ جو ہے وہ عام ہے اور کبر خاص ہے ہر کبر برزخ ہے لیکن برزخ کبر ہے حیثہ نہیں اس لیے وہ بعد میں اگر علماء مجھ سے اختلاف کریں گے میں اس کا جواب دوں گا لیکن اس وقت آپ کو جو کلمہ پڑھا رہا ہوں اس کو درست کر لو آپ کو جو اس وقت بتا رہا ہوں اس کو درست کر لو کہ کبر کیا ہے کبر تو برزخ ہے لیکن ہر برزخ وہ کبر نہیں جیسے میں نے ارزکا ہے کہ مولوی مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مولوی مولوی داڑی والا ہے لیکن ہر داڑی والا وہ مولوی نہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقہ میں ارزک کر رہا ہوں کہ برزخ کیا ہے یہ جو برزخ برزخ کہتے ہیں برزخ یہ ہے میرے بھائی جان میرے اور آپ کی یہ دنیا کی جو زندگی ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے جب تک بے ستے کبرہ نہیں ہوئی ہے اس درمیان والی ساری زندگی برزخ والی زندگی جب ہمیں یہاں زندگی ہے یہ برزخی زندگی نہیں ہے اور آخرت میں جب بے ستے کبرہ ہوگی اور اللہ تعالی ہمیں اٹھائیں گے اور کبروں سے سارے کے سارے جب اٹھیں گے بحثتے کبرہ کے بعد حشر و نشر ہوگا حساب و کتاب ہوگا یہ بحثتے کبرہ اور یہ دنیا والی زندگی ان دونوں زندگی کے درمیان والی جو زندگی ہے اس زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے برزخ عام ہے اور کبر خاص ہے کبر بھی وہ بھی برزخ کا ایک حصہ ہے جانور کے پیٹ میں آدمی چلا جائے وہ بھی برزخ کا ایک حصہ ہے سمندروں میں جو آدمی غرق ہو جائے اور یا جس کو جلا کر کے راک کر دیا جائے وہ بھی برزخ ہی ہے معنی جب تک بیستے کبرہ نہیں ہوئی ہے وَمِمْ وَرَاہِمْ بَرْزَخٌ اِلَا يَوْمِ يُبْعْصُونَ اس سے پہلے والی ساری زندگی برزخ کی اس لئے اب مسئلہ ذرا سمجھ لینا مسئلہ یہ ہے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کبر وہ ہے برزخ لیکن برزخ ہر برزخ یعنی برزخ میں یہ بھی ہے کہ آدمی راک ہو جائے اور بیستے کبرہ سے پہلے جیسے اس کے ذراعات ہیں یہ بھی برزخ والی اس کی زندگی ان ذراعات کو اللہ تعالی عذاب دے رہا ہے ان ذراعات کو اللہ عذاب دے رہا ہے لیکن مجھے اور آپ کو اس کا عذاب نہیں جانور کے پیٹ میں چلا جاتا ہے یہ ایک برزخ ہی اس کی زندگی ہے یہاں پر اس کو عذاب ہو رہا ہے لیکن مجھے اور آپ کو اس کا عذاب نہیں ہوگا اس جانور کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور وہ جانور خاک میں مل جائے لیکن یہ کہ انسان کے ٹکڑے اس کے اندر چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے ان ٹکڑوں کو ان سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ ایک نئے مخلوق بنائے گا ہو بہو دوبارہ منظور کو اسی طریقہ بر بنائے گا چاہے منظور کو بھیڑی اکھائیں یا منظور کو جلا کر کے آپ راکھ کر دیں لیکن ان ذرات کو ان ٹکڑوں کو اللہ تعالیٰ جانور سے نکال کر کے سمندروں سے نکال کر کے آپ نے تو دیکھا ہوگا نا آپ کے پانی کے اندر گنڈگی مل ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ یوں سمجھئے کہ غلط قسم کے جراسیم مل ہوئی یہ فٹکری تو آپ نے دیکھی ہوگی پانی کو گرم کر دو اور ہم گرم کرنے کے بعد فٹکری کو تھوڑا سا پانی کے اندر اس طرح پھیر دو پھیرنے کے بعد آپ دیکھیں گے وہ کچھرہ اور وہ گنڈگی اور وہ جراسیم جتنے ایک طرف الگ ہو جائیں گے اور پانی بالکل الگ ہو جائے گا یعنی آپ نے نہ فٹکری دیکھی ہے نہ پانی دیکھائی کچھ بھی نہیں دیکھی تو پھر تو میں فرشتوں سے مخاطب ہوں اور میں فرشتوں سے اور جنات سے میں بات کر رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آنسی مثال ہے یہ فٹکری حالانکہ آپ کے سائنس دان ایسے نہیں کر سکیں گے وہ اس طرح ان کے فلٹر بھی ناکام ہے اس فلٹر میں بھی وہ جراسیم کو بسان کا تعلق نہیں کر سکتے لیکن فٹکری تھوڑا سا پھر دوں تو آپ دیکھیں گے ایسے ایسے جراسیم وہ بلکل برطن کے نیچے بیٹھ جائیں گے اور خالص پانی رہ جائے گا اس لئے کافروں نے کہا کافروں نے یہ کہا اَعِذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا ذَلِكَ رَجُمْ بَعِيد جس وقت مر جائیں گے ہماری مٹیاں ہو جائیں گی جس مٹی ہو جائے گا ہڈیوں کی بھی ریزے ریزے ہو جائیں گے ہڈیاں ہماری مٹی کے اندر مل جائیں گے اگر منظور کے اسی کلو ہے یہ اسی کلو مٹی ہو گئے اور مٹی کے ساتھ مل گئے اب اللہ تعالیٰ کتنے کلو کا آدمی واپس اٹھائے گا اللہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ زمین نے اس بندے کے جسم کا کتنا حصہ عرق کیا ہے اور کتنے حصے کو مٹی بنایا ہے کتنے حصوں کو یہ کی کیڑوں نے کھایا زمین نے کتنی کمی کر دی ہے سب کچھ ملے مجھے معلوم ہے وعندنا کتاب حفیظ میرے پاس لئے محفوظ ہے اس میں ساری چیزیں محفوظ ہیں میں دوبارہ اسی طریقہ انسان کو واپس اٹھاؤں گا قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعندنا کتاب حفیظ اور پھر دیکھو واہ اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جاؤں اَفَلَمْ يَعْضُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَا وَسَيِّنَّا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ کیا آسمانوں کو نہیں دیکھتے ہو آسمان کو کیسے یہ کہ میں نے تمہارے اوپر بنایا ہے اور یہ کہ ستاروں کی کیسی فٹنگ ہے اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے ہیں لیکن آج تک یہ ہے کہ کوئی کمبہ خراب نہیں ہوا کہیں سے آسمان ٹوٹا موٹا نہیں ہے کہیں پر سراخ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اللہ نے کیسے اس کو بنائے تو آپ بتا دو کہ آسمان کا بنانا کوئی مشکل ہے یا یہ کہ تمہارے ذرات کو مٹی سے حلق کر دینا اور اس کو دوبارہ ایسی طریقہ برئی انسان بنا دینا اور اس سے حساب کتاب کر لینا یہ کوئی مشکل ہے اَفَلَمْ يَعْضُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَوْمْ كَيْفَ بَنَيْنَا وَزَيِّنَّا آسمان کو کیسے خوبصورت میں نے بنایا وَمَا لَهَا مِنْفُرُوجِ اور اس میں کسی قسم کا کوئی شگاپ وغیرہ نہیں وَالْعَرْضَ مَدَدْنَا وَعَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا وَعَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِیجٍّ اور زمین کو میں نے پھیلایا ہے اور اس کے اندر کسوی قسم کے درختوں کو میں اگا دیتا ہوں میرے دوستو آپ نے غور نہیں کیا اللہ مسئلہ عجیب اللہ تعالی نے بیارے انداز پر سمجھایا دیکھو سردیوں میں راتیں لمبی ہیں راتیں لمبی ہیں کبھی بارہ تیرہ گھنٹہ چودہ گھنٹے کے ایک رات اور دن چھوٹے آج گرمیاں دن لمبے اور راتیں چھوٹیں یولی جو لیل فی نہار وَيولی جو نہار فی لیل رات کو دن میں داخل کر لیتا ہوں دن کو رات میں داخل کر لیتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ سردیوں میں رات کا کتنا حصہ دن میں چلا گیا اور گرمیوں میں رات کا کتنا حصہ دن میں چلا گیا اور سردیوں کے اندر دن کا رات کے اندر کتنا حصہ چلا گیا یولی جو لیل فی نہار